بابو حل یرسل مسلم القافر یہ باب اس بیان میں ہے کہ کیا کوئی مسلمان کسی قافر کا وارث ہوگا اس تعلق سے آپ حضرات نے یہ پڑھا ہے کہ ممانع عرث میں سے ایک معنی ہے اختلاف دین اگر اختلاف دین ہے تو یہ ہے وراست سے مانے اس پر تو اجمع ہے کہ کوئی بھی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا ہے لیکن مسلمان کسی کافر کا وارث ہوگا یا نہیں اس بارے میں اکثر صحابہ کرام کا قول یہی تھا کہ کافر بھی یہ مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں ہوگا یعنی اختلاف دین یہ مطلق معنی عرث ہے لہٰذا نہ تو کافر کسی مسلمان کا وارث ہوگا اور نہ ہی کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث ہوگا جبکہ صحابہ کرام میں حضرت معاز بن جبل انساری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ تھا کہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا ان حضرات کی دلیل وہ حدیث شریف ہے کہ یعنی اسلام غالب رہتا ہے وہ مغلوب نہیں ہوتا اس لیے کافر تو مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا ہے لیکن مسلمان کافر کا وارث ہوگا کسی طرح سے اگر مرتد ہو گیا ماذا اللہ تو مرتد بھی کسی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا ہے البتہ مسلمان مرتد کا وارث ہوگا یا نہیں تو اس تعلق سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمان اسلام میں اس نے جو کمایا ہے تو مسلمان اس کا وارث ہوگا لیکن ارتداد کے بعد کا جو اس کا مال ہے تو مسلمان اس کا وارث نہیں ہوگا بلکہ امال فے ہوگا کیا ہوگا فے حدثنا مسدد حدثنا صفیان عنی زہری عن علی بن حسین عن عمر بن عثمان عن عسامہ بن زید عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ حضرت عثمہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان نہ تو کافر کا وارث ہوگا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہوگا اس حدیث شریف سے جمہور نے استدلال کیا کہ نہ تو مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے حدثنا احمد بن حمبل حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عنی زہری عن علی بن حسین عن عمر بن عثمان عن عثمان بن زید قالا قلتو یا رسول اللہ اینہ تنزلو غدن فی حجتی ہی اینہ تنزلو غدن میں غدن پر وقف کیجئے پھر پڑھئے فی حجتی عمر بن عثمان حضرت عثمان بن زید رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کل کہاں نزول فرمائیں گے کل کہاں نزول فرمائیں گے یہ قبر عرض کیا تھا فی حجتی ہی یعنی حجت الودا کے موقع پر حضرت عثمان بن زید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کل کہاں نزول فرمائیں گے قالا ارشاد فرمایا وَحَلْ تَرَكَ لَنَا أَقِيلٌ مَنْزِلًا کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی منزل چھوڑی ہے سممہ قالا پھر فرمایا نَحْنُ نَازِلُونَا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَا ہم کہاں نزول کریں گے خیفِ بَنِي كِنَانَا بِ یعنی وَادِي خِیف میں ہم کل نزول کریں گے حیسو قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ جہاں قُرَيْش نے کفر پر باہم قسم لی تھی یعنی المحسب یعنی کہاں وَادِي محسب میں وَزَاقَ اَنَّا بَنِي كِنَانَا حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي حَاشِم اور وہ یہ ہے کہ بَنِي كِنَانَا نے بَنِي حَاشِم کے خلاف قُرَيْش سے باہم قسم لی تھی کہ ان سے شادی بیعہ نہیں کریں گے اور نہ ہی ان سے کوئی خرید و فروخت کریں گے اور نہ انہیں پناہ دیں گے اس کو آپ لوگوں نے تاریخی اسلام میں پڑا ہوگا جب قُرَيْش نے بائی کاٹ کیا تھا اور ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور اپنے اہل و عیال کو لے کر کے وادی میں آپ نے بہت مشکل وقت گزارا تھا اور یہ بھی کوئی مختصر مدت نہیں تھی بلکہ کتنے سال ڈائی سال ہاں تین سال یہ قُرَيْش نے یہ جو بائی کاٹ کیا تھا یہ تین سال اور اس میں انہوں نے ایک اہدنامہ لکھا تھا جو بہت سارے اباطیل پر وہ مستمیل تھا باطل اور کفر پر ان کا وہ اہدنامہ مستمیل تھا تو اسے لکھ کر کے کعبہ شریف کی دیوار میں ان لوگوں نے لٹکا دیا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے بتایا کہ ان کا جو بھی اہد اس میں لکھا تھا اللہ کا نام چھوڑ کر کے باقی جو کچھ انہوں نے باطل باتیں اس میں لکھی تھیں کیڑے نے سب کچھ کھا لیا ہے صرف اللہ کا ذکر جہاں پر ہیں بس وہی باقی تو ابو طالب نے کفار مکہ سے جب یہ بات بتائی ان لوگوں نے اسے دیکھا تو ویسے ہی تھا کہ کیڑے نے سب کچھ کھا لیا تھا صرف اللہ کا ذکر اس میں باقی تھا قالت زہری امام زہری فرماتے ہیں والخیف الوادی خیف یہ وادی اب یہ حدیث شریف ہے اب باب سے اس حدیث شریف کو کیا مناسبت ہے مطابقت کیسے ہیں باب تو ہے کہ حلی ارث المسلم القافر اور اس کے تحت یہ حدیث امام ابو دعود نے یہاں پر ذکر کی ہے تو وجہ مناسبت کیا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ابو طالب کا جس وقت انتقال ہوا تو ان کے چار لڑکے تھے کتنے لڑکے تھے چار ایک کا نام تھا طالب ایک کا نام تھا طالب جس کی مناسبت سے ان کی کنیت ہے کیا ابو طالب اور ایک عقیل ابن ابی طالب ایک جعفر ابن ابی طالب اور اور ایک علی ابن ابی طالب یہ چار لڑکے تھے ان کے جن میں ابو طالب کے انتقال کے وقت دو اسلام لا چکے تھے دو پہلے ہی سے مسلمان تھے پہلے ہی سے اسلام لا چکے تھے کون کون ایک حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حبشا میں مہاجرین کی طرف سے نجاشی کے سامنے نمائندگی کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شاہ حبشا سے سب کچھ بیان کیا تھا پڑھے ہیں کی نہیں اس کو کہیں کہاں پڑھے ہیں تواریخ حبیب علیہ میں اچھا ماشاءاللہ صوفی صاحب نے یاد رکھا ہے اور باقی دو لڑکے ابو طالب کی انتقال کے وقت ایمان نہیں لائے تھے ایک طالب اور دوسرے حقیل تو چونکہ یہ دونوں ایمان اس وقت نہیں لائے تھے اس لئے انہیں ابو طالب کی میراس ملی تھی ابو طالب کی میراس انہیں ملی تھی اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں پہلے ہی سے اسلام لا چکے تھے اس لئے ان دونوں کو ابو طالب کی میراس نہیں ملی تھی سمجھ بات آ رہی ہے ابو طالب کے انتقال کے وقت ان کے دو لڑکیں ایمان نہیں لائے تھے کون کون عقیل ابن ابی طالب اور طالب ابن ابی طالب اور دو تو پہلے اسی اسلام لا چکے تھے تو جو پہلے اسی اسلام لا چکے تھے انہیں ابو طالب کی میراس نہیں ملی کیونکہ ابو طالب کو ایمان کی سعادت نہیں مل سکی تھی اس لئے حضرت علی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی میراس نہیں ملی اور عقیل اور طالب یہ دونوں چونکہ اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے اس لئے ان دونوں کو ابو طالب کی میراس ملی تھی پھر حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا اس طرح سے تین اسلام لے آئے اور اسلام سے مشرف اور طالب کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ طالب کا کیا حال طالب کا ذکر نہیں ملتا تو وجہ مناسبت یہ ہے کہ عقیل کو ابو طالب کی میراس ملی اس لئے کہ حضرت عقیل اس وقت باپ ہی کے دین پر تھے اس وجہ سے ان کو میراس ملی اور باقی دو لڑکے جو تھے دو صاحب زادے جو تھے وہ چونکہ مسلمان تھے اس لئے انہیں ابو طالب کی میراس نہیں ملی تھی اس لئے معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا یہ ہے وجہ مناسبت سمجھا ہے وجہ مناسبت اب عقیل چونکہ اسی دین پر تھے اس بنے سے انہیں ابو طالب کی میراس ملی اب ابو طالب کی میراس سے جو کچھ انہیں ملا تھا مکان جائداد جو کچھ ملا تھا جب حضرت عقیل اسلام لے آئے تو جو جائداد انہیں ملی تھی میراس میں سب کچھ بیچ کر کے مدینہ تیب آ چلے گئے ساری جائداد بیچ دیئے اور سب بیچ کر کے مدینہ تیب آ چلے گئے تو کچھ مکہ میں انہوں نے چھوڑا ہی نہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل ترک لنا عقیل منزل کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی جگہ چھوڑی بھی ہے کوئی منزل چھوڑی بھی ہے کے وہاں پر نزول کریں کیونکہ عقیل کو جو میراس ملی تھی ابو طالب سے اور سب کچھ انہوں نے بیچ دیا تھا اور مدینہ تیب آ چلے گئے تھے یہ ہے وجہ مناسبت اس حدیث شریف کی ترجمت الباب سے اور اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا حدسنا موسی بن اسمائیل حدسنا حمد ان حبیب المعلم ان عمر بن شعیب ان عبیہ ان جدہی عبداللہ بن عمر حبیب معلم عمر بن شعیب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے اپنے والی سے روایت کی وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم نے ارشاد فرمایا لا یتوارسو اہلو ملتین شتا دو مذہب والے دو مختلف مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے لہذا اگر دین کا اختلاف ہے یعنی ایک طرف اسلام ہے دوسری طرف کفر ہے تو پھر دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے البتہ کفر کے تعلق سے چونکہ ہے کہ سارا کفر ایک ہی مذہب چاہے نصرانیت ہو یہودیت ہو مجوسیت ہو شرق ہو کوئی بھی کفر ہو سب سب ایک اس لئے جو کفار ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے حدثنا مسددد حدثنا عبدالوارث عن عمر بن ابی حکیم الواسطی حدثنا عبداللہ بن برائدہ انہا اخوین اختصاما الہ یحییٰ بن یعمر یہودی و مسلم فور رسل مسلمان منہما عبداللہ ابن برائدہ رضی اللہ تعالی انہما نے ہم سے بیان کیا کہ دو بھائی جن میں ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان فور رسل مسلمان منہما تو ان میں مسلمان کو وارث بنایا وقال اور فرمایا حدثنی ابو الاسود انہا رجلا حدثہو انہا معاذا قال سمئے تو رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم یقول ابو الاسود نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ان سے بیان کیا کہ حضرت معاذ ابن جبل انساری رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام بڑھتا ہے وہ کم نہیں ہوتا فور رسل مسلمان تو مسلمان کو وارث بنایا یعنی ایک یہودی کا انتقال ہوا اور اس کے دو بیٹے تھے جن میں ایک نے اسلام قبول کیا اور دوسرا یہودیت ہی پر تھا تو حضرت معاز ابن جبل انساری رضی اللہ تعالی نے مسلمان کو وارث بنایا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت معاز ابن جبل انساری رضی اللہ تعالی کا قول وہی تھا کہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا اور اس پر دلیل وہ یہی دیتے تھے اس حدیث کو پیش کرتے تھے مگر اکثر صحابہ کرام کا قول یہی تھا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا ہے اور اکثر صحابہ کرام کی دلیل یہ حدیث تھی جو اس بات کے شروع میں آ چکی ہے اور رہی بات اس حدیث شریف کی تو وہ حدیث معول اور اس حدیث شریف کا معنی ہے کہ فضل الاسلام یعنی اسلام کو جو فضیلت و برتری حاصل اس فضیلت و برتری میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی بلکہ فضیلت و برتری دن بڑھتی رہے گی اس میں زیادتی ہوتی رہے گی کبھی بھی اس میں کمی گی وہ فضیلت و برتری ہمیشہ غالب رہے گی یہ معنی اس حدیث شریف کا ورنہ جب اس بارے میں سری حدیث وارد ہے کہ لا اعتبار سو اہل ملت این شت یا لا یرس المسلم القافر القافر المسلم جب حدیث صحیح وارد ہے اس بارے میں تو اب وہ حدیث شریف جو قابل تعویل ہے اسے یہاں پر مقدم نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہ وہ حدیث محتمل ہے وہ قابل تعویل ہے جبکہ دوسری حدیث بلکل سریح اس لئے حدیث سریح کے بالمقابل جو حدیث شریف قابل تعویل ہے اس کے مطابق اس مسئلے میں عمل نہ ہوگا بلکہ اس حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ بن سعید ان شعبہ ان عمر بن عبی حکیم ان عبداللہ بن بریدہ ان یحییٰ بن یعمر ان عبیل اسود الدیلی ان معاظن اتیا بی میراس یہودی وارث مسلم عبو الاسود دیلی سے روایت ہے کہ حضرت معاظ بن جبل انساری رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس ایک یہودی کی میراس لائے گئے جس کا وارث کون تھا مسلمان بے معنی اسی معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی یعنی باب فی من اسلم علی میراس یہ باب ہے اس کے بیان میں جو میراس پر اسلام لائے میراس پر اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ میت مسلمان تھی اور اس کے جو وارثین تھے ان میں فرض کیجئے کہ کچھ مسلمان تھے اور کچھ ایسے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے اب حاکم اسلام نے اسلام نہ لانے کی وجہ سے اسے میراس نہیں دی میراس سے محروم کر دیا جو مسلمان تھا اس کو میراس دی اور جو اسلام نہیں لائے اسے میراس نہیں دی تو اب وہ یہ سوچے کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہوا اب وہ میراس حاصل کرنے کے لئے میراس پر اسلام لایا میراس حاصل کرنے کے لئے میراس پر اسلام لایا کہ اسلام لے آئیں گے تو میراس مل جائے گی ورنہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اب وہ شخص میراس پر اسلام لایا تو کیا اب وارث ہوگا یا نہیں تو ایسا شخص وارث نہیں ہوگا بلکہ اس میں اعتبار موری سے کہ موت کے وقت کا ہے یعنی اس کی حیات میں مرنے سے پہلے جو مسلمان تھا وہ تو وارث ہوگا اور اس وقت جو مسلمان نہیں تھا وارث نہیں ہوگا اگرچہ اس کے مرنے کے بعد وہ اسلام لے آیا اعتبار اس بارے میں وقت موت کا حدثنا حجاج بن ابی یاقوب حدثنا موسیٰ محمد بن مسلم عن عمر بن دینار عن اب شعث عن ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما قال النبی صلی اللہ علیہ سلم کل قسم قسم فی الجاہلیت فہوا علی ما قسم له وکل قسم ادرک الاسلام فہوا علی قسم الاسلام نبی کریم صلی اللہ علی وآل نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ تقسیم جو دور جاہلیت میں ہو چکی ہے فہوا علی ما قسم آل تو دور جاہلیت میں جو تقسیم ہو چکی ہے اسلام اس تقسیم کو رد نہیں کرتا ہے بلکہ اس تقسیم کو باقی رکھتا اور ہر وہ تقسیم جس کو اسلام پالے یعنی اسلامی عہد میں جو تقسیم ہوگی فہوا علی قسم الاسلام تو اسلامی اصول کے مطابق تقسیم ہوگی شریعت اسلامی کی روشنی میں تقسیم ہوگی اور اب یہاں جاہلیت کی تقسیم کا اعتبار نہ ہوگا لہذا اگر زمان اسلام میں کوئی تقسیم ہو رہی ہے تو اب اسلامی شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی اور اسلامی شریعت جب یہ کہتی ہے کہ لا یتبار اہل ملتین شتی اور لا یرس المسلم القافر وال قافر المسلم تو اب اس صورت میں اہد اسلام میں یعنی میت جبکی میت نے اسلام قبول کر لیا تھا تو اہد اسلام میں اس کے مال کے جو تقسیم ہوگی تو تقسیم اسلامی اصول کے مطابق ہوگی اور جب اسلامی اصول کے مطابق ہوگی تو اس وقت اس کا جو وارث مسلمان ہوگا وہ تو میراس پائے گا اور جو مسلمان نہیں ہوگا وہ میراس نہیں پائے گا